آزم خان ہمارے جو ہے نا اس ٹیم آزم خان پی ایس ایل ایٹ دوہزار تیس میں آزم خان چھائے ہوئے ہیں جس طرح کی آزم خان بیٹنگ کر رہے ہیں اس سے لگ یہی رہا ہے کہ نیکسٹ ٹوار جو کہ نیوزی لینڈ پاکستان میں کھیلنے کے لیے آرہا ہے پانچ ٹی ٹونٹی اور دو ونڈ انٹرنیشنل اس میں آزم خان تو کھیلیں گے ہی کھیلیں گے آزم خان کو اب پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ آزم خان نے جس طرح کی پرفارمس دیا ہے جس طرح کی آزم خان ٹی ٹونٹی کے اندر بیٹنگ کر رہے ہیں پاکستانی ٹیم میں ان کو ہونا ہی ہونا چاہیے کیونکہ اب بھی اگر آزم خان کی فٹنس کے اوپر اگر کسی قسم کا کوئی اتراز کیا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ موٹے ہیں یہ کھیل نہیں سکتے یہ دوڑ نہیں سکتے تو ایسے سیلیکٹر اپنا کام کریں ان کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستانی کرکٹ شائکین کو ایسے سیلیکٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو آزم خان کے بارے میں کہا ہے کہ آزم خان یہ انفٹ ہیں یہ موٹے ہیں یہ جو نے کرکٹ نہیں کھیل سکتے بھائی آپ آنکھیں کھول کر دیکھیں اس بندے کو کس طرح کی وہ شارٹس لگا رہے ہیں آپ پوری آپ انٹرنیشنل لیول پہ جتنے بھی کرکٹ ایکسپارٹس ہیں جتنے بھی کرکٹ کو پروگرام کرتے ہیں چاہے آپ انڈیا کی بات کریں وکرانت گپتہ کی بات کریں آکاز چوپڑا کی بات کریں اس کے بعد اگر آپ فاکس کرکٹ پہ جا کر دیکھیں جہاں جہاں بھی کرکٹ کو کور کیا جاتا ہے وہاں پہ آزم خان کی باتیں ہو رہی ہیں اس بندے کی پاور ریٹنگ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں جس طرح سے یہ سپنر کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں جس طرح سے یہ ایزلی ہو کے فاس بولر کو چھکے لگا رہے ہیں جس طرح سے یہ پی ایس ایل میں بازوں کی پٹائی کر رہے ہیں تو پوری دنیا حیران ہے وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس بندے کو پاکستانی ٹیم میں اب تک کیوں نہیں شامل کیا گیا ایسے بندے کی پاکستانی ٹیم کو ضرورت ہے آزم خان بھائی صرف چھکے نہیں لگاتا آزم خان کو بکٹ روکنا بھی آتا ہے آزم خان کو جہاں دو تین سنگل ڈبل کھیلنے کی ضرورت ہو آزم خان وہ بھی کھیل سکتے ہیں آزم خان ایک پراپر کرکٹ کھیلتے ہیں اور اس بندے کو آپ نے کال دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کوئی ٹینشن ہی لی بھائی وہ بندہ جو ہے وہ ٹینشن لیتا ہی نہیں ہے ریکوائیڈ رنڈرینٹ کی وہ بلکل ان کا ایک ہی کام ہے ایزی اور کول ہو کے آنا بیٹنگ کرنی سپننرز اور فاسٹ بولر کی دھلائی کرنی میچ کو فینش کرنا اور چلے جانا یہ کام ہے بھائی آزم خان کا آزم خان کے لیے پورا پاکستان اس وقت یہی کہہ رہا ہے کہ آزم خان کو پاکستانی انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم کے اندر ہونا چاہیے ایسا بندہ پاکستانی ٹیم کو چاہیے بھائی اس کو میڈل آرڈر میں کھلا لیں آپ اس کو ایزی بیٹسمن کھلا سکتے ہیں آپ اگر ایزی بکٹ کیپر رزوان کو کھلانا چاہتے ہیں تو بھائی اس کو کھلا لیں لیکن آزم خان کو آپ ایزے بیٹسمن میڈل آرڈر میں جو ہے نا کھلا لیں بھئی اس طرح کا بندہ پاکستانی ٹیم میں ہر حال میں ہونا چاہیے جناب آزم خان نے اس میٹ میں جو ہے نا سیمنٹی ٹو سکور بنا جس میں ان کے آٹھ چوکے اور چار چھکے شامل تھے آپ ان کی اگر شارٹ سیلیکشن دیکھیں گرونڈ کی چاروں طرف وہ کھیلتے ہیں کوئی بھی سائیڈ نہیں ہے جہاں کہ آپ کہہ سکیں کہ آزم خان کی یہ سائیڈ ویک ہے وہاں پہ وہ جو ہے نا صحیح طرح سے شارٹ نہیں لگا سکتے ان کے چاروں طرف شارٹ سے لگاتے ہیں چکے چوکے سنگل ڈبل ہاتھ رنگی کمپلیٹ کرکٹ ایننگز جو ہے نا آزم خان نے کھیل کر دکھا دیا ہے اور آزم خان کی اس ایننگز کے بعد اب آزم خان کا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اندر شامل ہونا تہے ہو گیا ہے پکا ہو گیا ہے اگر اب بھی ان کو جو ہے نا پاکستانی کرکٹ ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا تو بھائی پھر کب کیا جائے گا پھر سیلیکشن کمیٹی کے اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوپر پاکستان کے جتنے بھی سیلیکشن ٹیم کے ممبر ہیں ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہوگا کہ اس طرح کے پلیئر کو اس طرح کے ٹیلنٹ کو جو ہے نا ضائع کیا جا رہا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر ان کو نہیں کھلایا جا رہا ہے